السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترمات کا ہمارا درس نمبر پانچ اپیسوڈ نمبر انچاس گزیشتہ اپیسوڈ میں آقا علیہ السلام کے قلبین شریفین کے حوالے سے مبارک انگلیوں کے حوالے سے پنڈلی مبارکہ کے حوالے سے ایڈی مبارکہ کے حوالے سے بہت ساری لوایات آپ نے سماعات کی اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کیا آج انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی رنگت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور معلوماتی باتیں آپ سماعات کریں دوسروں کو شین بھی کریں حضور علیہ السلام کی رنگت مبارکہ کا کیا کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہانا انورہم لونن حضور علیہ السلام رنگ و روح کے لحاظ تمام لوگوں سے زیادہ پر نور تھے سبحان اللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے جسم اطحر کی رنگت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام احسن ناس لونن حضور صلی اللہ علیہ السلام رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اظہر اللون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید چمکدار تھا حضرت جنیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی کو جب یہ کہتے ہوئے سنا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علی وجہ الارض رجل رعاب غیری کہتے ہیں کہ میں نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آج میرے سبا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہو تو میں نے عرض کی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا تو آپ نے میرے سوال کے جواب میں اس طریقے سے فرمایا کہنا ابيض ملیح مقصدن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید جازب نظر اور قد میانہ تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں حضرت علی مرتبہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابيض مشربا بحمرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتداج تھا حضرت علیہ صلی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ کی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگت والے تھے گویا آپ کا جسم ببارک چاندی سے ڈھالا گیا سبحان اللہ حضرت شیع عبدالحق محدی سے دہل بھی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ خوب روشن اور چمکدار تھا تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عالم اجمعین اس پر متفق ہے کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا اور اسی چیز کی تعبیر احادیث نبوی جہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظ اب یض سے کی گئی ہے بعض روایت کے اندر کانا اب یض ملیحا اور بعض روایت کے اندر اب یض ملیح الوجھی یہ جیسے الفاظ آئے ہیں جو کہ آپ نے سماعت بھی کیے ہیں ان میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی سفیدی بیان کرنا مقصود ہے اور باقی ملاحق کا ذکر بطور صفت زائدہ ہے اور اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو لذت اور تسکین روح اور جاں حاصل ہوتی ہے اس پر دلالت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا آپ کے حسن و جمال کی تشبیح کائنات کی کسی مخلوق سے نہیں دی جا سکتی اور نہیں کسی الفاظ کے ذریعے آپ کے حسن و جمال کا نقشہ کیچا جا سکتا ہے اس لیے ہر لفظ اور ہر حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدر سے کم تر ہیں عدت امام عبدالرعوف منادی رحمت اللہ تعالی لی ان تمام روایات بیان فرمانے کے بعد اس طریقے سے رقم تراز ہوتے ہیں کہ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ جن میں لفظ سمرہ کا ذکر ہے وہاں اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمزش ہو اور جن میں سفیدی کا ذکر ہے اس سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ سفید رنگ ہے جس میں سرخی ہو اور بعض روایات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رنگ کو بہت زیادہ سفید بیان کیا گیا ہے اس سے مراد اس کی چمک دمک ہے جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہے انور میں آفتاب مہوی خرام رہتا تھا تو آپ نے سفیدی کے حوالے سے چمک دمک کے حوالے سے آپ نے اس طریقے سے بیان فرمایا اور حضرت ملع علی قاری رحمت اللہ مولا تعالی علیہ حضرت امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ان تمام روایات سے واضح ہوتا ہے کہ صرف سفیدی سے مراد وہ سفید رنگ ہے جس میں سرخی کی آمدش نہ ہو اور سمران سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمدش ہو تو اس طریقے سے ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ارزنگ مبارکہ کے حوالے سے کس طریقے سے دیکھنے والوں نے کس خوبی کے ساتھ بیان فرمایا اور پیالے آپ کیا سلام کی شان تو یہ آپ کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو بے سایہ بنایا ہے اور آقا علیہ السلام بے سایہ پیکر نور ہے حضرت قاضی عیاء رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی روشنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ سراپا نور تھے سبحان اللہ بے سایہ نور سبحان اللہ اور حضرت امام سجوتی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ سراپا نور تھے جب آپ سورج یا چاند کی روشنے میں چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا اور اللہ محمد بن عبدالباقی زرطانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں لم یکن لہو ظل فی شمس ولا قمر کہ چاند اور سورج کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو ان روایات سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام تصریم آپ کا سایہ نہیں تھا اور پیارے آقا علیہ السلام کی خوبیوں کا کیا کہنا اور انشاءاللہ آئیندہ آپ سماعت کریں حضور علیہ السلام کے لب اقدس کی حوالے سے زبان مبارکہ کی حوالے سے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ آئیندہ بھی سماعت کریں ضرور از ضرور آپ اسے دیکھیں دوسروں کو شیئر کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اللہ مجھے آپ کو سب کو حضور کی محبت نفیق فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ